خدا رائے مسلمانوں آج عطیق ملت کے عرص میں آئے ہو اپنا محاسبہ کرو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا محاسبہ کرو ہم کونسی منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں اشرف المخلوقات میں سے ہیں یا جنوروں سے بتر ہو گئے ہیں اپنا محاسبہ کر لو اپنے اخلاق کا محاسبہ کرو اپنے کردار کا محاسبہ کرو مسلمانوں یہ اچھی حالت تمہارے لیے تمہاری زندگی کی کامیابی کی زمانت نہیں دے سکتی تمہیں آج آنا ہوگا علم کی طرف آنا ہوگا تمہیں اخلاق کی طرف آنا ہوگا تمہیں کردار کی طرف آنا ہوگا ارے تم کو معلوم ہونا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے ام المومنین ذرا یہ تو بتاؤ حضور کی اخلاق کیسے تھے حضور کی اخلاق کیا تھے حضور کی اخلاق کیا تھے تو حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا اے جابر کیا تم نے قرآن نہیں پڑا تو حضرت جابر نے کہا اے ام المومنین میں نے بار 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 قرآن پڑا ہے تو کہا جابر سن لو جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اخلاق مصطفیٰ کی نعرے تکبیر نعرے رسالت بس لکے آلہ حضرت فیضان حضور عطیق ملت حضرت علامہ احمد نقش بندی صاحب قبلہ ایک کڑوی بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں مجھے معاف کرنا اگر دل کو تکلیف ہوئی کیا کریں گے ہمارا دل جل رہا ہے اس لئے ہم آپ سے یہ بات یعنیز کرنا پڑ رہا ہے آج خوم تو خوم علم والوں کی اخلاق بھی اتنے بترین اتنے بترین ہو گئے ہیں ہم اپنے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر ایک عالم دوسرے عالم کو گالی دے رہا ہے ایک مفتی دوسرے مفتی کا مردہ نکال رہا ہے جنازے کی نماز پڑھ دے رہا ہے ایک مولوی دوسرے مولوی کی خبر کھوڑنے کو لگا ہوا ہے ہم ایک حتیٰ کہ اپنے ایک بھائی کے لیے ہم جو ہے اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں ہیں ہمارے دل میں کشات گی نہیں ہیں ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد کے امام سے نفرت کرتا ہے ایک خطیق دوسرے خطیق کے خلاف تخریر کرتا ہے ایک مفتی دوسرے مفتی کے خلاف فتوے بازی کرتا ہے خوم تو خوم ہے علم والوں کا یہ حال ہے مگر آپ پلٹ کے کافیروں کو دیکھو کافیروں کو دیکھو موڈی صاحب کیا کرے موڈی صاحب کیا کرے معلوم راہل گاندی کے اوپر ایڈی بٹھوا دیئے سونیا گاندی کے اوپر ایڈی بٹھوا دیئے لیک جا کے ان لوگوں زبردست طریقے سے پوچھتا 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 کرتے رہے اپوزیشن لیڈروں کی پوری وات لگا کے چھوڑ دیئے مگر اس کے باوجود بھی آپ راہل گاندی کی تخریر سنیے کیونکہ ہمارے نظر الحسن صاحب سیاسی ادمی ہے ہاں سیاسی ادمی کی دعوت پہ آیا اس لیے بول رہا ہوں اس کے باوجود بھی راہل گاندی کیا بول رہا موڈی جی موڈی جی موڈی جی بول رہا جی 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 جیسے ہاں پاس صاحب خبلہ ریسپیکٹڈ لفظ ہے یہ غیروں کے پاس جی ویسا ریسپیکٹڈ لفظ ہے اتنے اختلافات اتنے ٹینشنوں کے بعد اتنے جو ہے مسائل کے بعد بھی ان کے اخلاق میں سرخ نہیں آرہا اور ہمارا یہ حال ہے ہم اس کو مردود اس کو معلوم اس کو جاہل اس کو بدماش اس کو ظلیل یہ ہمارے الفاظ ہیں یہ ہمارے الفاظ ہیں اب بتاؤ میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت ایسی خوم پر اپنی رحمتوں کا نزول کیسے کرے گا میرے بھائی؟ شوہر بیوی کو مار رہا ہے بھائی بھائی کو مار رہا ہے بہن بہن کے ساتھ جو ہے رشتہ توڑ کے بیٹھی بھی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیرڈی کے مسلمانوں کان کھول کر اپنے بھائی کی بات سنو رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان کی میں شفاعت نہیں کراؤں گا جو مسلمان دنیا میں رشتے سوڑنے والا ہوگا رشتے سوڑنے والا آج ہمارا حال دیکھو مامووں سے ہمارا چھکڑا تھوپاؤں سے ہمارا چھکڑا چچاؤں سے ہمارا چھکڑا خالو سے ہمارا چھکڑا بڑے بھائی سے ہمارا چھکڑا بہنوئی سے ہمارا چھکڑا سالی سے ہمارا چھکڑا پھاوت سے ہمارا چھکڑا بہن سے ہمارا چھکڑا حتیٰ کہ دودھ پلانے والی نو مہینے بیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کے ساتھ پالنے والی ماں سے ہمارا جھگڑا پوری زندگی جوانی لگا کر پرورش کرنے والے باپ سے ہمارا جھگڑا اتنے جھگڑے اور رسول اللہ کی وعید رسول اللہ فرمائے میں اس مسلمان کی شفاعت نہیں کراؤں گا جو مسلمان رشتے توڑنے والا ہوگا یہ تو رشتے توڑنے والوں کی بات ہوگئے اب سنو انتہائی کلام سنو میرے آخہ کریم علیہ السلام کا انتہائی جلالی خطاب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کان کھول کے سنو آمینہ کے لال نے کہا میں اس مسلمان کی شفاعت نہیں کراؤں گا نہیں کراؤں گا جو مسلمان ظلمن کسی مسلمان کا گلا پر لے گا ظلمن کسی مسلمان کا بولیے ظلمن کسی مسلمان کا گلا پکڑے گا گلا پکڑنے والے کی ہوتا نہیں لڑے ہی لڑتے ہو خود گلا پکڑ لیتے تھے وہ مسلمان ایک دوسرے گلا پکڑے پہلے ایک ہاتھ سے گلا پکڑ دوسرے ہاتھ سے پنچ دیتا جیسے ہی گلا پکڑا رسول اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا شفاعت نہیں کراؤں گا قرآن کیا کہا رہا ہے سنو اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہوتی ہے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے چہیتوں پیاروں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ جہالت والی گفتگو کرے گا وہ بدلے میں ان کے ساتھ سلامتی والی گفتگو کرے گا مسلمان جہالت کا جواب جہالت سے دینے کا نام نہیں ہے مسلمان لڑائی کا جواب لڑائی سے دینے والے کا نہیں ہے مسلمان زلط کا جواب زلط سے دینے والے کا نہیں ہے مسلمان کو لوگ کالیاں دیتے ہیں بدلے میں مسلمان دعائیں دیتا ہے مسلمان کو لوگ شرارت کرتے ہیں بدلے میں مسلمان محبت کے تحفے پیش کرتا ہے ارے کیا تم نے نہیں سنا اپنے علماء اکرام سے حضرت سکی دناغ امام آزم حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے ایک مرید و متخد نے آ کر کہا حضور میں آ رہا تھا آپ کا پڑوسی آپ کی خیبتیں کر رہا ہے برا بھول رہا ہے بدکلامی کر رہا ہے آپ کے خلاف خیبتیں بیان پر رہا ہے حضرت امام آزم ابو حلیفہ نے اپنی خادمہ کو آواز دیا کہا کہ ایک تھالہ بھر کے کھجور لاؤ کھالہ بھر کے ایک پلیٹ بھر کے کھجور لائے امام آزم نے کہا چلو میں اس کے پاس چلنا چاہتا ہوں جس نے میری خیبت کی ہے جس نے میری برائی کی ہے جس نے میری انسلٹ کی ہے جس نے مجھے زلیل کیا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جب ان کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے دروازے پر دستک دیا وہ شخص نکلا جو آپ کی برائی کرتا تھا آپ نے اس کو سر پہ سے نکال کے وہ کھجور کا تھالہ پیش کر دیا کہا میرے بھائی یہ رکھ لے میری طرف سے نظر ہے نظر ہے گفت ہے پوچھا یہ کیوں دے رہے ہو کہا میں نے سنا ہے تو میری خیبت کرتا ہے اس لئے میں تجھے نظر پیش کر رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ تمہاری برائی کرے بدلے میں تم اس کی برائی من کرو بلکہ بدلے میں تم اسے نظر پیش کرو وہ شخص پوچھنے لگا کیوں نظر پیش کر رہے ہو کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو نے میری برائی کر کے غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھ کو دے دیا کیا میں بدلے میں تجھے خجور نہیں دے سکتا کیا بدلے میں میں تجھے خجور نہیں دے سکتا کیونکہ رسول اللہ فرمائے غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام سے نکال دی جاتی ہے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نام میں نمائے دال دی جاتی ہے خدا رائے نوجوانوں آج تمہیں ضرورت اس بات کی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے اللہ اور اس کے رسول کا باستہ اپنے آپ کو سمحا لو علم کی طرف آو اپنی نسلوں کو پڑھاؤ اپنے بچوں کو خابل بناو بس اب آخری بات سن لو ایک سوال آپ سے کرتا ہے کون کون چاہتے ہیں کہ تمہارے بچے دوزخ میں جائیں ہاتھ اٹھاؤ امہ ایک بھی بھائی نہیں اٹھا رہا اچھا لیڈی سے پوچھنیں گے بولو اے ماں جن کو تم نے نو نو مہینے اپنے پیٹوں میں رکھا کون اپنے ان بچوں کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ ارے واہ لیڈیز میں بھی ایک بھی نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ جنت اببا کی جاگی رہے پھگٹ میں مل جاتی یہ اچھا ہے ہاں کائیسا نہیں تھی جنت ہمارے دادا خرید کے رکھے نہیں ہمارے نانا کے نام پر رجسٹرڈ ہے نہیں ہمارے باوہ کو جہاز میں دیئے جنت خصہ کیا ہے وہ دوزخ میں بھیجنا نہیں ہے تو اب جانا ہے تو جنت میں جانا ہے ایک ہے دوزخ ایک ہے جنت آپ بورے دوزخ میں جانا ہے نہیں بچوں کو بھیجنا ہے نہیں تو پھر کہاں جانا ہے جنت میں تو پھر یہ حالت میں جنت ملتی کیا